پاکستان کرکٹیم کے سکوارڈ کا اعلان ہو جانے کے بعد اب مین جو چیزیں جس کے اوپر فوکس ہے وہ دو ہیں ایک یہ کہ اس میں سے پاکستان کا حتمی سولہ یا پندرہ رکن سکوارڈ کون ہوگا اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیم کا کپتان کون ہوگا کپتان کے حوالے سے جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ابہام کا شکار ہے اور متضاد اطلاعات آ رہی ہیں حقیقی خبر لانے میں فیلال کوئی بھی کامیاب نہیں ہو رہا اور ایون کے مجھے لگتا ہے کہ فیصلہ بھی نہیں ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر طرف سے مختلف آ رہا ہیں ایک تو یہ کہ اس بار کپتان کے تقلری کا جو اختیار ہے وہ دیا گیا ہے سیلیکشن کمیٹی کو اور سیلیکشن کمیٹی صرف ایک دن پہلے قیام میں آئی ہے تو یہ آپس سے مشاروت کریں گے اس کے بعد پاکستان کا جو تربیت کیمپ جس کا آج سے آغاز ہو رہا ہے اس میں دیکھا جائے گا اس دوران فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو کپتان بنانا چاہیے باڈی لنگویج دیکھی جائے گی اور باقی چیزیں انوٹ کی جائیں گے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا ہو سکتا ہے کہ کچھ مہرین سے کچھ پلیر سے مشاورت لی جائے اس حوالے سے اس کے بعد فیصلہ کیا جائے اب اگر محمد یوسف کی بات کرتے ہیں جو کہ سیلیشن کمیٹی کا حصہ ہیں وہ میرے خیال میں جو ووٹ ڈالیں گے وہ بابر آزم کے حق میں ڈالیں گے البتہ عبدالعزا کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا جبکہ جو دیگر وہا بریاز ہیں یہ میرے خیال میں بابر آزم کے ساتھ نہیں جانا چاہیں گے اب اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ شاداب خان جس نے اسلام آباد یونیٹڈ گو شاندار طریقے سے کامیابی دلوائی ٹائٹل کامیابی دلوائی لگاتار فتوہ تاصل کی اس چھے سے ساتھ اور پلے آف میں ناقابل شکست رہی تو اس کی وجہ سے شاداب خان کی کپتانی کے بھی گن گانے جانے لگے ہیں اور اس نوالے سے بھی گوھر کیا جا رہا ہے کہ شاداب خان کو کوبی ٹیم کا کیپٹن بنا دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ بابر آزم نے کپتانی سنبھالنے میں اب سنجیدگی کا اظہار نہیں کر رہے زیادہ وقین نہیں لگ رہے ہیں وہ لگتا ایسا ہے کہ انہیں جو کپتانی سٹھایا گیا ہے اس کے بعد وہ وائزے پلیئر خود کو زیادہ ریلکس محسوس کر رہے ہیں اس لیے شاید وہ فیلال کپتانی حاصل کرنے کی دور میں شامل نہیں ہیں البتہ انہیں بلا کر کہا جائے گا تو شاید معاملات حل ہو سکتے ہیں لیکن بابر آزم کی جانب سے از خود اس بات کی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا نہ ہی ان کی جانب سے کوئی لابنگ کی جا رہی ہے اور اس کے علاوہ محمد رضوان کے بارے میں بھی یہ اطلاعات ہیں کہ انہوں نے بھی کپتانی قبول کرنے سے فیلال یہ کہا ہے کہ ٹیم مانگا ہے یعنی فوری ہاں انہوں نے بھی نہیں کی ہے تو پھر بچے خوچے دو آپشنز آتے ہیں ایک آتے ہیں شہداب خان دوسرے شاہین شاہفیدی جو کہ آرڈی پاکستان ٹیم کے کیپٹن ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے شہداب خان کا مائنڈ چینج ہوتا ہے یا نہیں لیکن پی ایسل کے دوران اور پی ایسل کے بعد جب ان سے انٹرویو کیا گیا تو انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم بہت جلدی کرتے ہیں کپتان تبدیل کرنے کی کپتان تبدیل کرنے سے چیزیں چینج نہیں ہوتی ہیں اب یہ ایک سویز ہوئی ہے اس میں شکست کے بعد آپ کپتان چینج کرنے کا سوچ رہے ہیں تو اس طرح چیزیں نہیں چلتی ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے خیال میں موقع دینا چاہیے کم ایک سال تک پھر جا کر کپتان چینج کرنے کے بارے میں نتائج دے کا سوچنا چاہیے تو یہ تو ان کے خیالات ہیں ایک طرح سے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں نے ابھی کپتانی کے حوالے سے غور نہیں کیا نائی مر فلال خواہش ہے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ شائنشاہ افردی کے حق میں ایک طرح سے دستبرداری کا اعلان کر رہے ہیں لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شائنشاہ افردی کے حوالے سے جو ٹیکنیکل کمیٹی ہے خاص طرح پر سیلیکشن کمیٹی اور ٹیم منیجمنٹ ان کو تحفظات ہیں اور اس کا اظہار باقیتہ طور پر موسیٰ نکوی نے اپنی پریس کانفرنس میں کیا تھا جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ پاکستان ٹیم کا کیپٹن کون ہوگا تو انہوں نے شائنشاہ افردی پر اعتماد کا اظہار کرنے سے گریز کیا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ جمارہ کیپٹن ہے یہی چلے گا ایسا بالکل نہیں کہا تھا یہ کہا تھا کہ اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا کہ شائن افردی کیپٹن رہیں گے یا نیا کیپٹن آئے گا کیونکہ اس کے بارے سے فیلال مشاورت ہو رہی ہے اور مشاورت میں یہ بات بھی انہوں نے واضح طور پر کہی کہ کچھ ٹیکنیکل ایشیوز ہیں جس کا انہوں نے جو ورڈ یوز کیا تھا وہ یہ کہا تھا ٹیکنیکل فیکٹر اب ٹیکنیکل فیکٹر کیا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے غور و فکر ہو رہی ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ محمد عامر کا کمبیک ہو چکا ہے اور نسیم شاہ کی جو پاور پلے میں بولنگ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں انتیاز شاندار ہے اور ڈیتھ ورڈ میں ہارس طوف اور محمد عامر کا جو ٹریک ریکارڈ ہے یا زمان خان کا وہ بہت شاندار ہے اور اس کے مقابلے میں شاہین افردی ڈیتھ ورڈ میں زیادہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں ایون کے میڈل آرڈر میں بھی وہ جدو جائد کرتے ہیں البتہ نئی گیند کے ساتھ وہ قدرے اچھی بولنگ کراتے ہیں قدرے سے مراد یہ کہ اپنے مقابلے میں یعنی کہ ڈیتھ ورڈ کے مقابلے میں میڈل آرڈر کے مقابلے میں ان کے نتیاز قدرے بہتر ہیں لیکن دوسری جانبہ نسیم شاہ کی بات کریں وہ آپ کو میڈل آرڈر میں بھی وکٹیں حاصل کر کے دے رہا ہے رنز بھی روک رہا ہے حالیہ پی ایسل دوہزار چوبیس میں وہ وحد بولر تھا جس نے پاور پلے میں گیندو سے کم رنز دیئے اور اگر دوہزار بیس سے دیکھا جائے تو تب بھی وہ پاکستان کے تمام بولرز میں سب سے بسٹ اکنومی ریٹ رکھتا ہے پاور پلے میں تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لگتا ایسا ہے کہ نسیم شاہ کی جو پوزیشن ہے نئی گیند کے ساتھ وہ خاصی سٹرونگ ہو چکی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ خود کو مزید مضبوط کر رہے ہیں اب دوسری جانب اہم چیز یہ ہے کہ اگر محمد عامر جس طرح ان کا ہمیشہ کامبیک ہوتا ہے وہ بڑا شاندار اتگڑا ہوتا ہے بڑی پرفومنس دیتے ہیں اگر وہ بڑی پرفومنس دینے میں کامیاب ہو گئے تو کیا شاہین افردی کی ٹیم میں جگہ برکرا رہ سکے گی اس پر سوال نشان نہیں لگے گا میرے خیال میں سوال نشان اس لیے لگے گا کہ ڈیٹو ورز میں ہارس روف کے جو سٹیٹس ہیں جو ان کی کارکردگی ہے وہ انتہائی شاندار رہی ہے کوئی اس بات کو مانیں یا نہ مانیں اگر وہ زیادہ رنز دیتا ہے اسی میچ میں زیادہ رنز کھاتا ہے جس میں انہیں پاور پلے میں یا نئی گیند کے ساتھ لائے جاتا ہے جسٹس میچ میں انہیں بعد میں بولنگ دی گئی ہے ان کے جو بولنگ ریکارڈ ہے وہ انتہائی شاندار ہے تو پاکستان کو لوجیکل وائز دیکھنا چاہیے کہ پاور پلے میں آپ کے پاس بسٹ اپشن ہے نسیم شاہ اور عماد وسیم جبکہ اس کے علاوہ آپ شاہین افریدی یا محمد آمیر پر ڈیپینڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو میٹر آور سے لے کر ڈیت آورز تک بسٹ اپشن ہے ہارس روف یا پھر زمان خان تو یہ سٹیٹس ہیں یہ سوالات ہیں اگر میرن پر فیصلہ کیا جائے تو شاید ڈیت آورز میں بولنگ کرانے کے وجہ سے ہارس روف کی جگہ بن سکتی ہے تو اس لیے وجہ سے کہ کیا شاہین افریدی پاکستان کے فسٹ چوائس بولر رہے ہیں اس لیے ٹیکنیکل فیکٹر کہا گیا ہے کسی کے اوپر ہم گوھر کر رہے ہیں کہ یہ بندہ ٹیم میں مستقل جگہ پا بھی سکے گا یا نہیں جس کو ہم کپتان بنانے جا رہے ہیں پتا چلے کہ یہ پاکستان ٹیم کا مستقل رکو نہیں نہیں ہے کیونکہ ظہر ہے جب محمد آمیر نے یہ بات کہی ہوگی کہ میں پاکستان ٹیم میں کمبیک کرنے کے لیے جب انگافر کی گئی تو ان کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ میری جگہ کیسے بنے گی جب مجھے ڈراب کیا گیا تھا تو ناہی نسیم شاہ تھا ناہی شاہن شاہفردی کا جو قد تا اتنا بڑا تھا ویسے قد بڑا ہی ہے پرفرمیس کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ اتنی بڑی پرفرمیس ان کی نہیں تھی تو اس کے باوجود محمد آمیر کو ڈراب کر دیا گیا تھا اب جبکہ مقابلہ بہت سخت ہے کہیں گنا زیادہ سخت ہو چکا ہے ہارس روف نے جو اپنی کارکردگی دکھائی ہے اس کے بنیاد پر جو سیلیشن ہے وہ ان کی بڑن سکتی ہے اور اس کے مقابلے میں نسیم شاہ نے جس طرح پرفرمیس دی ہوئی ہے انواز نسیم نے جس طرح پاور پلے میں پرفرمیس دی ہے اور شاداب خان نے میٹل آورز میں سپن بولنگ میں جو اسٹیٹس دی ہیں جو کارکردگی دکھائی ہے جو اسٹیٹس شو کر رہے ہیں تو اس کو دیکھ کر لگتا ایسا ہے کہ بہت ہی مشکل ہو جائے گا شاہین افردی کے لیے اور یہ بات محمد عمر کو یقین دیانی کرائی گئی ہوگی جیسے انہوں نے اپنے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا اعلان کیا تو اس کے بعد سوشل میڈیا پر پہلا سوال یہی تھا کہ کس کی جگہ لیں گے کیونکہ آلڑی پاکستان کا جو پیس ٹیک ہے اس میں کئی اچھے نام ہیں جو پرفرمیس دے رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ تحفظات اس لیے تھے کہ کسی ایک کو ڈراب کرنا پڑے گا ہارس روف کو نسیم شاہ کو یا پھر شاہین افردی کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاہین افردی کی پاکستان کی پلہنگ 11 میں جگہ محسطہ کم نہیں ہے اور محمد عمر کو یقین کوئی یقین دیانی کرائی گئی ہوگی تب ہی انہوں نے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر مجھے تواتر کے ساتھ مواقع نہ ملے تو مجھے ریٹائرمنٹ واپس لینے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو وہ چاہ رہے ہیں اگر مجھے موقع ملے تو پھر بھرپور موقع ملے اور بھرپور موقع اس صورت میں ملے گا جب ان کو کارکردگی کے بنیاد پر موقع ملے گا فرض کریں کہ محمد عمر کی کارکردگی بہتے رہتی ہے لیکن شاہین شاہ افردی ایز ایک کیپٹن ٹیم میں ہے تو پھر کس طرح شاہین افردی خود کو ڈراب کر کے محمد عمر کو کھلائیں گے یہ ایک بڑا کوئیسٹن ہے اور اسی وجہ سے شاہین افردی کے کپتان ناب بننے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ باقی جو تین امیدوار ہیں باب ارازم محمد رزوان اور شاداب خان ان میں سے کس کو راضی کیا جاتا ہے کہ وہ کیپٹنسی زنبالیں کیونکہ شاہین شاہ افردی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ واضح ہو چکے ہیں اور اس کا اشارہ بھی دے دیا ہے چیئرمین پی سی بھی نے کہ ٹیکنیکل فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے ہم اعلان نہیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم سوچ رہے ہیں کہ کپتان کسے ہونا چاہیے اور یہ بات واضح ہے کہ آپ کپتان چین کرنے کے جو جانسز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ شاہد افردی نے اب اس حوالے سے کوئی لابنگ نہیں کر رہے وہ ویسے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میں لابنگ نہیں کر رہا اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ لابنگ نہیں کر رہے کہ شاہد افردی کو لازمی طور پر کیپٹن برقرار رکھا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا بھی افیکٹر پڑے کیونکہ ان کے جو تعلقات ہیں جہاں سے ہدایات ان کو لیتے ہیں تو وہاں سے اگر انہوں نے ہدایات دے دی تو پھر شاہد افردی لازمی پاکستان ٹیم کے کیپٹن رہیں گے چاہے پاکستان ٹیم ہارے یا جیتے لیکن اس کے حوالے سے اب اطلاعات یہ ہے کہ شاہد افردی اس حوالے سے فیلال لابنگ کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے